نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و اماماد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلللہ الاسماع الاسنا فتوح بحا مقالمہ ڈائلاؤ کے ناظرین السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اللہ جل جلال ہوگی کے لنانوے بابرکت ناموں میں سے ایک اور خوبصورت نام الوکیل پر الوکیل اللہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بہت کارساز مددکار وکیل مطلق اور پھروسے کے قابل اور ہمارے تمام کاموں کو بخیر و خوبی انجام دینے میں مددکار وکیل دنیا میں عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے آدمی کی ہیلپ کرے بگرانی دیکھ پھال اور مدد کرے لیکن الوکیل صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمیں عطار مسلمان اللہ پر توقع کرنا ہے لیکن ساتھ ہی قانون قدرت کے مطابق ہمیں جد و جہد عمل اور صحیح کا بھی حکم دیا گیا ہے جیسے کہ حدیث انبار کا ہے کہ اللہ بھی توقع رکھو لیکن اونٹ کی رسی بان کر رکھو قرآن پاک میں اللہ جل جلالوں کا یہ صفاتی نام بے شمار دفعہ ہے سورہ آل عمران میں ہے حضبن اللہ و نیم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے رسول پاک اور صحابہ کرام جنگوں اور قدوات کے موقع پر انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمایا کر دیتے ہیں حضبن اللہ و نیم الوکیل یہ وہی آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلاوت کی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا قرآن پاک میں سورہ مذہبیل میں ارشاد ہے رب المشق والمغرب لا الہ الاہ و تخصو وکیلہ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے فَقُلْحَزْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْقَرِيمِ اللہ ہی مابودِ برحق ہے عرشِ گرزین کا مالک ہے اور مشق و مغرب کا بھی مالک ہے راستی جب ایک مسلمان پور ایمان اور توقع سے اس کی صفاتی نام کو پکارتا ہے تو اس کا دل نہ سے دلنے اس دلنے سے سرشار ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے جس دلن جس ذات کو اپنا وکیل بنایا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بروسے کے قابل نہیں بلکہ بعض اوقات اللہ کو پکارنے میں دعاوں کی پختگی شامل ہوتی ہے اور موجزیں یوں رونما ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے جہاں ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں مرض لا علاج ہو جائے تمام تدبیریں اڑھٹی ہو جائیں اندھیری عذاب بن جائیں مشکلات چاروں طرف سے گھیر لیں اور اصلاح حال کی کوئی صورت بدا ہی نظر نہ آتی ہو وہاں انسان عالم سپورتگی میں اپنے رب سے التجا کرتا ہے اے میرے رب میرے بس میں تو تھا وہ میں نے کر لیا اب سب کچھ تیری ہاتھ میں ہے یہ اسم الوکیل موجزداتی طور سے آپ کی تمام پریشانیوں کو یوں آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے گویا گایا ہی پلٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس محول خسرہ ان آیات میں بھی نظر آتے ہیں وقفہ باللہ وکیلا وقفہ باللہ ولیہ وقفہ باللہ نزیرا وقفہ باللہ حسیبہ وقفہ باللہ علیمہ اور وقفہ باللہ شہیدہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت کے مطبع آپ اللہ تعالیٰ کو الوکیل کے نام سے پکاریں تو کسی بھی آسمانی آفت خوف پریشانی اور ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اس کا فرد بے شک جس نے اللہ پر توقل اور بھروسہ کیا تو اللہ اس کی اس طرح سے کی فائد کرے گا جو اس کے مہم و قبان پر بینی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنے کام اس کے سپرد کیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کوئی غم مصیبت یا پریشانی ہو اس زمین بارک کو اپنا برد بنالیں اور انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے حضبن اللہ و نیم و وکیل کی کسرس سے اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری دینی بنیامی اور آخرت کی پریشانیوں کو دھول کرے گا انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاری ہے اور ثواب کی قاتل اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ الرزیم